میں اس وقت موجود ہوں بابا بلے شاہ کے دربار پر حضرت بابا بلے شاہ سولہ سو اسی حجری میں اچھ گلانیا زلہ بہاولپور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے آپ اپنے والد سید سخی محمد شاہ کے ہمراہ ملک والد زلہ ساہی والد سے موزہ پانڈوکی میں آباد ہو گئے وہاں سے حصول تعلیم کے لیے قصور کی ایک عظیم ہستی حضرت قواجہ غلام مرتضی کی شاگردی اختیار کر لی بابا بلے شاہ کے مزار پر ہر سال عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے ایٹ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھاکا جامن راجی ہوئے بلہ کیمرمین شیخ سعید کے ساتھ محمد اسلام غامیو دنیا نیوز قصور میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے نادرہ آفیس میں جہاں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے دن بھر خوار ہونا شہریوں کا مقدر بن چکا ہے بہاولپور کی دو تحصیلوں سیٹی اور صدر کے لیے بنائے جانے والے اس دفتر میں جلہ بھر سے سیکروں افراد روزانہ اپنے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں روزانہ چار سو سے زیادہ افراد آتے ہیں جن کی سہولت کے لیے یہاں کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں کیا گیا اس دفتر میں ڈیٹا انٹری کے لیے چھے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جن میں سے دو کاؤنٹر ہر وقت آپریٹر کے انتظار میں خالی پڑے رہتے ہیں اس دفتر میں آئے تو دو طبقاتی نظام واضح نظر آتا ہے ہزار روپے ٹوکن فیس اور سو روپے سیکرورٹی کارڈ کو دینے والا تو باعزت اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے جبکہ مفت کارڈ بنوانے والے کو صبح چھے بجے سے ہی سکت موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دن بھر لمبی لینوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور خوش کی سمتی سے ٹوکن مل بھی جائے تو پھر اسے متعدد اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دفتر میں صرف معلومات حاصل کرنے والے کو بھی دن بھر لمبی لینوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے عملہ کی اس بے حیثی کے باعث شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آنے سے کتراتی ہے تو دوسری طرف دفتر کے ٹوٹوں کی بھی چاندی ہو چکی ہے شہریوں کی بڑی تعداد نے آلہ حکام سے بہاولپور کے ناظرہ حافظ میں موجود عملہ کو فوری طور پر تبدیل کر کے ان کی جگہ خوش اخلاق اور اماندار عملہ کی تیناتی کا مطالبہ کیا ہے ناظرہ حکام کی طرف سے عوام کی سہولیات کے لیے کیے گئے اقدامات یہاں پر ناکافی ثابت ہو رہے ہیں کیمرمن علی رضا کے ساتھ ملکتر فاروق آوان دنیا نیوز بہاولپور میں اس وقت موجود ہوں مائی تر قبرستان میں یہ جھنگ کا سب سے قدیم اور پرانا قبرستان ہے اس قبرستان کے لیے اٹھارہ سو بہتر میں تین مربع راضی جو تقریباً پیجتر اکڑ کے قریب بنتی ہے کو مختص کر کے مقبوضہ وقف اسلام کیا گیا تھا مگر جون جون عبادی میں اضافہ ہوتا رہا قبرستان کے لیے لکھی جانے والی یہ جگہ سکرتی رہی کیونکہ قبضہ گروپ اور لینڈ مافیا ایستہ ایستہ اور خاموشی سے قبرستان میں قائن قبریں مسمار کر کے مکانات اور بلڈنگیں تعمیر کرتا رہا جن کو کسی بھی دور میں کسی نے نہ رکا اس طرح کروڑوں پر مالیت کی ارازی از خود لوگوں کی ملکیت بنتی چلی گئی اہل علاقہ نے قبضہ گروپوں کے خلاف حکام کو کئی درخواستیں گزاری مگر بعض اور لوگوں کی وجہ سے کہیں شنوائی ممکن نہ ہو سکی دوسری طرف ٹی ایم میں کی قبرستان میں چار دواری کی ادم تعمیر اور نامناسب دیکھ بال کے بعد یہ قدیمی قبرستان فلت ٹی پو بن گیا اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے اہلیان شہر نے اپنی مدد آپ کے تحت اس قبرستان میں جنازہ گا کی اثر نو تعمیر تو کرا دی مگر سماجی تنظیمے اور شہری حل کے ناجائز تعمیرات رکوانے اور گندگی سے اس قبرستان کو پاک رکھنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے ناجائز تعمیرات اور گندگی پھیلنے کا سلسلہ اس قبرستان میں جاری ہو ساری ہے بڑھتی ہوئی تعمیرات کے پیش نظر قبرستانوں کو قبضہ مافیا سے فوری ازاد کروا کر قبروں کی بے حرمتی سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے فوری اور سخت کاروائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس سلسلہ کو بڑھنے سے روکا جا سکے کیمرمن محمد ایدریز کے ساتھ لیاقت علی شام دنیا نیوز جنگ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہودین کے معروف گاؤں مانگٹ میں یہاں نکاسی آپ نہ ہونی کی وجہ سے گلیاں گندے پانی میں ڈوب چکی ہیں مانگٹ گاؤں کی عبادی سنتیس ہزار نفوظ پر مشتمل ہے یہاں اسی فیصد غیر کاشتکار افراد مزدوری کے پیشہ سے وابستہ ہیں ایک ارسہ سے گاؤں کے گندے پانی کی نکاسی ایک بڑے جہوڑ میں ہوا کرتی تھی لیکن زلی حکومت کی جانب سے گاؤں کی گلیوں میں جمع رہنے لگا ہے جس سے مکین نہ صرف پریشان ہے بلکہ ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے گندہ پانی گلیوں میں رہنے سے متعدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں زلی حکومت کا کہنا ہے کہ صبائی حکومت کی گرانٹ کی منظوری کے بغیر نکاسی آپ کیلئے نالا کی تعمیر ممکن نہیں ہو سکتی گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کا جوڑ ہونے کی وجہ سے زمین کا پانی خراب ہو چکا ہے جسے ہر دوسرا شخص ہیپٹیٹس کی بیماری کا شکار ہے مانگڑ گاؤں میں نکاسی آپ کے گھنبیر مسئلہ کو حل کرنا زلی حکومت کی ذمہ داری ہے کیمرامین محمد عویس کے ساتھ منظر سجاد دنیا نیوز منڈی بہت میں رحیم یار کھان کی اس دال گلی میں بیٹا ہوں جہاں پٹی کی رام کی دال پیچھے پنتالیس سال سے فرخت ہو رہی ہے یہ دال خاص طور پر طویبہ تیار کی جاتی ہے پیاز کا تڑکہ لگا کر اور ہریمش شامل کرنے کے علاوہ مختلی قسم کے مسائلہ جات اس میں شامل کیا جاتے ہیں اور گاؤں کی فرمائش پر انڈا بھی مکس کیا جاتا ہے دال کو مکھن مکس کر کے پیش کیا جائے یا دال کے اوپر مکھن رکھ کر دال کا ذائقہ ہمیشہ منفرت ہی رہتا ہے دال کے ساتھا کھانے کو مزید لبانے کے لیے دال پراتھا بھی تیار کیا جاتا ہے دال کے ساتھ اگر اچار ہو جائے تو کھانے والا اس کو مزید مزے لے کر کھاتا ہے اس دال گلی میں ٹیکی رام کے علاوہ کئی دوسرے بھی دال کے کھانے پیش کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دال گلی رہیم یار خان کی پیش چان بن چکی ہے مرغن چائنیز اور فاس فورڈ کے اس طور میں ٹیکی رام کی دال انتہائی سادہ اور اچھا کھانا ہے رہیم یار خان میں آنے والے مہمان اس کی فرمائش کر کے کھاتے ہیں کیمرومن عبدالصار کے ساتھ عصم صدیق دنیا نیوز رہیم یار خان ملتان کے قدیمی بازار میں عبادی کے بڑے حصے کے لیے یہ واحد جامعہ مسجد ہے اسے گیارہ سو اکھتر ہجری میں اس وقت کے ناظم ملتان ولی محمد خان نے تعمیر کرایا اور اپنے نام سے ہی منصوب کر دیا مسجد کی تعمیر میں ملتان کی خوبصورت نیلی اور سرخ ٹائل کا استعمال کیا گیا اور ماہر نکاش نے دل فریب نقش و نگار بنائے کئی سو سال پہلے تعمیر کی گئی اس مسجد کے ارد گرد کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے مگر مسجد کے احیاطہ کو نہیں بڑھایا گیا جس سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے صدیوں پرانی اس قدیمی جامعہ مسجد کی مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کا حسن ماند پڑ گیا بلکہ امارت بھی بوسیدہ ہو چکی ہے کیامرامین تنویر مبین کے ساتھ عرشت چودری دنیا نیوز ملتان